بسم اللہ الرحمن الرحیم OTS کا پاسٹ پیپر ہے یہ کوئی بھی OTS کا آپ یا PPSC کو FPSC MTS جو بھی پیپر دے رہے ہیں اس کے لئے انتہائی امپورٹنٹ یہ ہے کیونکہ اس کے اندر بہت اچھے انہوں نے question بھی پوچھے ہوئے تھے اور میں نے بھی بہت سے چیزیں اس کے اندر نئی ایڈ کی ہیں تو اگر آپ کو پی ڈی ایف میں چاہیے تو اس کا لنک دسکریپشن میں موجود ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو ویڈیو کو لائک کرنا ہوگا اور دوستو ہم اس کے علاوہ اس ویڈیو میں بہت سے ٹپس اور ٹرکس بھی ڈسکس کریں گے اور یہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا کہ کون سی ویب سائٹ بہتر ہے جہاں سے آپ تیاری کر سکتے ہیں چلو جی چلتے ہیں ایک سر نمبر question ہے کہتا ہے How many essential beliefs are there in ایمان مفصل ایمان مفصل امن تو باللہ و ملائکتی و قطبی و رسولہی یہ والا ہے اور اس کے اندر ساتھ جو ہیں جو صفتیں بتائی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان اس کے رسولوں پر ایمان کتابوں پر ایمان آخرت کے دن پر ایمان اچھی بری تقدیر پر ایمان اور موت کے اوپر ایمان ساتھ یہ ہے 62 نمبر question ہے جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ Pass away at the age حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساٹھ سال کے عمر میں وہ وفات پائی تھی حضرت عمر اور حضرت عبو بکر ساٹھ سال کے عمر میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیونٹی نائن کے قریب یا ایٹی بھی اس کو کہا جا سکتا ہے اور حضرت علی ففٹی نائن کے قریب یہ ساٹھ ڈیٹے میں لکھ دی ہیں یہ بہت ہی ایم ہیں یہ یاد کہلیں اکثر وہ پوچھ لیتا ہے کہ کب ہوئی تو یہی ڈیٹے ہیں اور یہ کب پوچھا جائے کہ کب پیدا ہوئی یہ پوچھ لائے کون بڑا ہے تو وہ حضرت عمر ابو بکر سب سے بڑے ہیں دوسرے نمبر پہ حضرت عمر ہے تیسرے پہ عثمان اور چوتھے پہ سوری پہلے نمبر پہ حضرت ابو بکر دوسرے پہ حضرت عثمان تیسرے پہ عمر اور چوتھے پہ حضرت علی ہے قاتلہ یعنی کہ بڑے ہونے میں اچھا جی How many prophets are mentioned in Holy Quran قرآن کے اندر چھبیس نبیوں کا ذکر ہے بعض جواب پہ پچیس بھی لکھا ہوا ہے لیکن چھبیس کا صحیح ہے حضرت عثمان غنی ریمائن خلیفہ فار حضرت عثمان جو تھے بائی سار ہے چھے ست چوالی سے لے کے چھے ست چون تک وہ خلیفہ رہے یا بادشاہ حکمران ہے In which year زقاة become obligatory یعنی کہ زقاة کا فرض ہو جیتا زقاة تا دو یعنی کہ ڈال آتی ہے تو اس کی دا ڈال اور دو یعنی کہ ملتے جو تھے ہیں لہٰذا دو ہجری کو یہ ہوئی تھی which is the longest surah holy quran دوستو اگر آپ کو کوئی بھی پیپر چاہیے تو ہمارا اس کا لنک ڈسکریپشن میں موجود ہے وہاں سے جا کے ڈال لڈ کر سکتے ہیں which is the longest surah holy quran quran قرآن کی سب سے بڑی سورہ جو سورہ بکرا ہے دوستو سورہ بکرا کے اندرے ایک اور ٹپس بتا دوں آپ اس کی ایاد یاد کہہ لیں دو سو چھاسی یا آپ کو جو ہے مکی اور مدنی صورتوں کا پتہ ہو ٹھائیس مکی ہے اور چھاسی مدنی ہے تو آپ ادھر سے بھی اس کو بنا سکتے ہیں پہلی مدنی ہے ٹھائیس اور چھاسی مکی صورت ہیں اور اس کے اندر چالیس رکوع ہے دو سو چھاسی شہید ہونے والی عورت کا نام بتائیں حضرت عثمان گرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کتنی عمر میں ہوئی تو اسی سال کے قریب ان کی عمر تھی اور قرآن پاک کتنی دیر کے اندر نازل ہوا تقریبا تئیس سال اور اگر صحیح طرح پورا ٹائم ٹیبل دیکھا جائے ٹائم پیئر تو بائیس سال چار منت کے قریب لگے قرآن پاک نازل ہوتے اور بعض جگہوں پر نو منت بھی لکھا ہوا ہے نیم دا پلیس ویر مسلم ٹک ریفیوج آن سیون ایئر آف پروفیٹ ہورڈ جب آپ صلی اللہ کو ستمہ سال تھا نبوی کا سات نبوی کو شیب ابی طالب کے اندر قید کیا گیا جو کہ تین سا رہا دس نبوی کو آپ کو وہاں سے یعنی کہ ریلیف مل گیا چھوڑ دیا گیا اور گیارہ نبوی کو نے ہجرت کی مدینہ سے اور مکہ سے ہجرت کی اور آپ صلی اللہ مدینہ چلے بیٹوین ٹو ہیلز صفا اور مروہ تو صحیح کہتے ہیں سات جو چکر ہوتا تو صحیح کہتے ہیں وقف وقف اور رمی رمی جو ہوتا ہے پتھر مارنا جو شیطان ہے تواف جو ہوتا ہے جو خنقہ باگر گرد ہم تواف کرتے ہیں چکر کرتے ہیں پلیز ویریفائی دا نیم کیمل کیمل آف دی پروفیٹ آپ صلی اللہ جو جس اونٹ کے اوپر سفر کر رہے تھے اس کا نام کیا تھا کسوہ اس کا نام تھا ٹھیک ہے جی پہلا بچہ جو حضرت علی ابن طالیب جو چاچو کے بیٹے کی تھے جو کے جو کہ دس نبوی کو وفات پا گئے اور آف صلی اللہ کی وائف خزر ختی جہا بھی دس نبوی کو وفات پائی تھی تو اس سال کو عامل خزن بھی کہتے ہیں کم کا سال دیکھو میں نے اس کے ساتھ آپ کو کتنا اور چیزیں بتا دی جو ملتی جلتی ہیں چیز سو بائس کو آف صلی اللہ کو یعنی کہ گیارہ نبوی کو آف صلی اللہ نے مدینہ کی طرف ہجرت کیا تھا اگر آپ کو اس کا صحیح جواب پتا ہے تو آپ بتا سکتا میرے خیال میں پچیس ہی ہے امین حضرت ابو ابیدہ بن چراہ کو کہا جاتا ہے امین ال امت امین اسلامی اکنومی سسٹم زکا جو ہے جو ہے اسلامی سسٹم کا اس کے اوپر اسلامی سسٹم چلتا ہے نمبر غزوہ آر ستائیس غزوے جو ہے وہ ہے غزوہ وہ ہوتا ہے جس میں آپ صلی اللہ نے پارٹسپیٹ حصہ لیا ہو حضرت عمر واز ڈائیڈ ان حضرت عمر کی وفا جو ہے آپ چھے سو چوالیس میں ہوئی تھی اور حضرت بیٹل بیٹوین حضرت عیشہ اور حضرت علی کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی اس کا کیا نام تھا اس جنگ کا نام تھا جنگ 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 جمل بھی اس کو کہا جا سکتا ہے نو سی سٹینڈ فار نو ابجیکشن سارٹیفکیٹ آہ نیکس جی وار ایس تیمنٹ بائی آثورٹی لیٹر آثورٹی ہوتا ہے جی پرمیشن لیٹر دوست امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک کر دیجئے اور انشاءاللہ اس کا پی ڈی ایف بھی ڈال دیں گے لیکن اس کے لیے آپ کو کم سے کم تین سو لائک کرنا ہوگا اگر آپ کو کوئی بھی پاسٹ پر چاہیے تو آپ یوٹیوب جا کے پاک امسی کو لکھے ہیں وہاں پہ آپ کے سامنے چینل آئے گا اس کو پر کلک کریں گے آپ ویڈیو کلک کریں گے آپ کے سامنے ساری ویڈیو آز جائیں گے اگر آپ چاہتے ہیں نہیں مجھے کسی